اسلام علیکم آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کنال لائننگ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کنال لائننگ کیا ہوتی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کسی بھی کنال یعنی کہ کنال میں ایک ندی بہر ہی ہے اس کے اندر لائننگ کی جائے اس کو الائنمنٹ دی جائے ٹھیک ہے لائن پروائیڈ کی جائے کوئی پات پروائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے تو اس سینس میں آپ اگر اس کو لے کے چلیں تو آپ کو سمجھ سہی لگے گی تو نیکٹ اس میں آج جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ڈسکاس کس کریں گے اس میں پہلا جو ہے وہ ہمارا ہے ہم اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسا کیوں کہتے ہیں اور اس کی دیفنشن کئی پروپر میں اس کا مطلب کی ہے پروپر مطلب اور اس کے بعد اس کی ٹائپس دیکھیں گے کہ اس کی لائننگ کی کس کس قسم کی لائننگ ہوتی ہے ہم کس طرح کرتے ہیں ٹھیک 보이 cough دیکھ رہنا ہے اس کے بعد آڈوانٹیج اس کی کیا فائدہ ہیں ہمیں اور اس لائننگ کو کرنے کے کیا نقصان آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیلیکشن آف ٹائپ آف لائننگ بھی دیکھیں گے کہ لائننگ کی جو ہے وہ ٹائپ کون سی جگہ پہ کون سی یوز ہوگی تو وہ مول انوائرمنٹ وغیرہ پہ مختلف فیکٹرز پہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایکشلی تو سیلیکشن کی بھی ٹائپ سے وہ بھی دیکھ دیکھیں گے تو اس کے بعد ہم دیفینیشن کی طرف موک کرتے ہیں تو دیفینیشن سمجھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی ایک ڈائیگرام دکھاؤں گا جس میں پتہ لگ جائے گا کہ لائننگ کنال کیا ہوتی ہے پروپر میں میں این پرویس لیئر وچ is provided at the bed and the side of the canal to increase the life ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایک ایسا فلور آپ بچھاتے ہیں جس میں پرمیابل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ start floor ہے hard floor ہے ایک ایسی لیئر ایک ایسا فلور آپ بچھاتے ہیں ٹھیک ہے فرج بھرجاتے ہیں کہاں پہ آہ یعنی کہ آپ جو کہتے ہیں کنال کے نیچے bed ہوتا ہے ٹھیک ہے بد پہ بھی بچھاتے ہیں اب وہ ایک لیئر اس کی impervious floor کی ٹھیک ہے impervious کا مطلب جس میں سراخھ نہ ہو ٹھیک ہے جس میں پرمیابلیٹی نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ ایک hard state ہم بچھاتے ہیں بیڈ پہ بھی کنال کی اور سائیڈ پہ بھی سائیڈ پہ بچھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو اس کرنے کو اس کام کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کنال کی لائننگ دے دی ہے ٹھیک ہے اس کنال کو لائن پروائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے پروپر وے میں اور اس کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے تاکہ انکریز ہو سکے ہماری اس کنال کی لائف یعنی کہ وہ کنال جو ہے وہ کافی عرصے تک ڈیوریبل ہوگی ہمیں پروپر وے میں ورک کر کر دے گی پروپر ورک کرنے کا مطلب کنال اگر ہم کہیں گے کہ کوئی کام بہتر کر رہی ہے یا ایفیشنسی اس کی زیادہ ہے اس کنال کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کنال کا جو ڈسچارج ہے وہ ہمیں پروپر وے میں مل رہا ہے ایفیشنسی زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈسچارج جو ہے جو اینڈ جو سٹارٹنگ پوائنٹ سے دے رہے ہیں ہم وہی اینڈ پوائنٹ پہ اپروکسیمیٹ قریب قریب وہ ہی مل رہا ہے ڈسچارج تو وہ کنال بیٹر رہے گی جس کا ڈسچارج کونسٹ رہ رہا ہے ٹھیک ہے ڈسچارج ہمیں سیم مل رہا ہے جس میں زیادہ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لوس سے بچانے کے لئے ایکچلی ہم اس کو یہ لائننگ کرتے ہیں کنال کے اندر ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک فکر دکھاتا ہوں اس کی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ہائیڈولک ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے لائف بھی بڑھ جاتی جس کی وجہ سے ڈسچارج بھی بڑھ جاتا ہے اس لیئر کو پروائیڈ کرنے کے وجہ سے جو کے سائیڈز اور بیٹ پر پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائپ آف چینل ٹھیک ہے کنال کی جو ٹائپس ہیں اس میں آ جاتا ہے ایک انلائنڈ ہوتا ہے اور ایک لائنڈ ہوتا ہے انلائنڈ ایسی ہوتی ہے کہ آپ فرض کریں پروپر آپ کے سرفیس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں کھدائی کر کے ایک راستہ ایک ندی نالی سی بنا دیتے ہیں جو راستہ پروائیڈ کرتے ہیں پانی کو کہ آپ پانی یہاں سے بھے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کھدائی کرتے ہیں پہلے ایکسکویشن کرتے ہیں اور ارتھوار کر کے آپ اس کو نکال کے مٹی کو باہر پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے پانی کا راستہ دیتے ہیں کہ وہ پانی گزر جائے لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس میں اس چیز میں پانی جب گزرتا ہے تو وہ ایکچلی نیچے بھی اس کے مٹی کے جیدے سے وہ گزر رہا ٹھیک ہے جو آپ نے کھدائی کی اس کے اوپر آپ نے پروپر لیئرنگ نہیں کی کچھ بھی پروائیڈ نہیں کیا تو سمپلی پانی جب موف کرے گا اس کے اوپر سے مٹی کے اوپر سے تو مٹی کے اندر سی پیج کی کارن یا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں آپ ابزورب ہوتا جائے گا مٹی کے اندر ٹھیک ہے جو مٹی کے اندر ابزورب ہوگا تو نیچے واٹر ٹیبل کے ساتھ ملتا جائے گا اور یوں ہمارا پانی جو ہے ہمیں اینڈ پوائنٹ پہ اس ندی کے اینڈ پہ ہمیں وہ سیم ڈسچارج نہیں ملے گا کچھ پانی کچھ کیا زیادہ پانی ہمارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا کہاں پہ وہ ڈاؤن چلا جائے گا ایڈ دی ارث ٹھیک ہے ڈاؤن ٹو دی ارث چلا جائے گا وہ تو وہ یہ نقصان ہوتا ہے انلائن کنال میں ٹھیک ہے انلائن آپ کو سمجھ لگی ہوگی اس میں پروپر نیچے فلور پروائیڈ نہیں کرتے ہم صرف مٹی ہوتی ہے اور سٹیٹ پانی کا پاس مل جاتا ہے جس طرح کہ یہاں پہ پہلی فگر میں دکھایا ہے اور دوسری فگر کی بات کرنا تو اس میں لائن کنال ہے لائن کنال کیا ہوتی ہے اس میں آپ خدائی کرتے ہیں اور اب یہاں پہ آپ ایک کوئی بھی ہارڈ سٹیٹا کی ایک لیئر بچھاتے ہیں جو کہ امپرمیابل ہے ٹھیک ہے جس میں پرمیابلیٹ نہیں ہے اور سی پیچ بھی نہیں ہوگی اور پانی جو ہے وارٹر جو ہے وہ نیچے ڈاؤن ٹو ارث نہیں جائے گا ٹھیک ہے ابزورب نہیں ہوگا جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ابزورب ہوتا ہے پانی وہ ضائع نہیں ہوگا اور جس کی وجہ سے ہمارا ڈسچار جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ پہ بھڑ جائے گا مینز کے پہلے کی نزبت ان لائن کنال کی نزبت وہ زیادہ پہنچے گا ٹھیک ہے تو زیادہ ایفیشنسی کس میں ہوئی زیادہ پانی ہمیں کس میں ملے گا ایڈ ڈی اینڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ پہ تو وہ ہمیں لائن کنال میں ملے گا تو لائن کنال کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو مٹیریل یوز کرتے ہیں لائن کرنے کے لیے مینز کے اس پر لیئر بچھانے کے لیے وہ سیمٹ پلاسٹر یہ سٹون بگرہ یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ڈیفنیشن پر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ان ڈیس بوٹم سائیڈ اور یہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ یہ لگاتے ہیں اس طرح کا لیئر دیتے ہیں کہ پانی کو ایک آپ وہاں پہ بلوکیج پروائیڈ کرتے ہیں کہ پانی کو آپ علاو نہیں کرتے کہ وہ نیچے آرٹھ کے ساتھ جا کے واتر ٹیبل کے ساتھ مل جائے پانی کو آپ رو کے رکھتے ہیں تو اس میں جو ہارڈ سٹیٹا پروائیڈ کریں گے بلوکیج کے لیے تو وہ سٹیٹا سٹون کرنگریٹ کا یوزو کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ اس ٹائپ کے کنال کو ہم لائن کنال کہتے ہیں جس میں ہماری سی پیج ہم نہیں ہونے دیتے تو اس کے بعد ہم کنال جو ہوتی ہے لائننگ اس کی لائن کرنے کا کیا فنشن ہے ٹھیک ہے اس کا وہ کیا ورک پرفارم کرتا ہے لائننگ کے قارن کیا کیا جو ہے وہ فنشن پرفارم ہوتے ہیں کنال کے اندر کسی بھی ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو پہلا تو ہے لائن پروائیڈ جب ہم کرتے ہیں ابھی کوئی سٹیٹا پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ پانی کے لیے بلوکیج پروائیڈ ہو جاتی ہے اور پانی نیچے پر میں سی پیج نہیں ہوتی ٹھیک ہے پانی ابزورب نہیں ہوتا نیچے اردھ کے ساتھ ٹھیک ہے تو پہلا کام ہو گیا سی پیج کنٹرول ہو جاتی ہے سی پیج نہیں ہو پاتی تو لائن پروائیڈ کرنے کا یہ فائدہ ہو گیا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ فنشن بھی ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کے کافی سارے فائد ہیں جو کہ فنشن ہی ہے اس کے ٹھیک ہے وہ میمینز کے اس کا بڑا فائدہ ہے لائن کنال کا لیکن تھوڑا سا کوسٹلی پڑ جاتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں ایکسٹر مٹیریل لگا رہے ہیں آپ فرش بنا رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے تو وہ اس میں آپ کی کوسٹ آجاتی ہے بس تھوڑی سی لیکن اس کی ایفیشنسی آپ کو اس کی کوسٹ میں فرق نہیں آنے دیتی کو اس کی ایفیشنسی اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ کو ریٹائن میں اچھی امورٹ مل جاتی ہے تو آپ کو وہاں فائدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے پری وینشن آف وارٹر لوگنگ اس کے قارن وارٹر لوگنگ جو کہ سیمتھ اور یہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پانی آپ کو پتا ہوگا وارٹر لوگنگ کی کازیز کیا ہوتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ ہوتے کس وجہ سے وارٹر لوگنگ ہونے کی مین ریزن جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں سلاب آ گیا بارشت زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے وہاں پہ زمین کے اندر پانی چلا گیا اور کافی سارا جب پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ جب کافی ایکسٹرا پانی آ جاتا ہے جو اتنی پانی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو اردھ کو تو پانی جب وارٹر ٹیبل ہائی ہو جاتا ہے کافی زمین کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کو وارٹر لوگنگ کہتے ہیں وارٹر لوگنگ نقصان دیا ہے ٹھیک ہے زمین کو صحیح نہیں رہتی تو اس کے لئے تو وارٹر ٹیبل ہائی نہیں ہونا چاہیے وارٹر ٹیبل تب ہی آ ہی ہوگا جب ایکسٹرا پانی جو ہے وہ وارٹر ٹیبل کے ساتھ ملے گا اوپر سے ٹھیک ہے اب آب آب اردھ سر سرپیس لیول پہ آ جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ لائن کنال نہیں پروائیڈ کرتے اور کنال کا پانی آپ فرض کرنے ایک جگہ سے ایک مٹی کے ساتھ وہ نیچے بہتاوہ سی پیج ہوگے ہونے کی وجہ سے وہ نیچے جاتا جا رہا اور وارٹر ٹیبل کو رائز کر رہا ہے اس کا سبب بن رہا ہے وارٹر ٹیبل رائز کرنے کی وجہ سے پانی بھڑ رہا ہے زمین پہ جب زمین کے نیچے پانی بھڑ جائے گا تو وارٹر لوگنگ کاز ہوگی اگر لائن کنال پروائیڈ کریں گے تو وہ سی پیج بھی نہیں ہوگی سی پیج نہیں ہوگی تو یہ نیچے پانی وارٹر ٹیبل کا انکریز نہیں ہوگا اور لیول انکریز وارٹر ٹیبل کا نہیں ہوگا تو وارٹر لوگنگ بھی نہیں ہو پائے گی اس کے بعد آجاتا ہے انکریز ہائیڈولک ایفیشنسی ہائیڈولک ایفیشنسی بھی بڑھا دیتا ہے یہ تو یہ اس کا فنچن ہی ہے کہ ہائیڈولک ایفیشنسی انیسینس کی پانی جتنا آپ دے رہے ہیں اس میں کم لوسیس ہو رہے ہیں لوسیس بہت کم ہو جاتے ہیں ایکشلی کہ جب آپ لائن کلال دیتے ہیں تو اس میں ویلوسٹی کہہ سکتے ہیں کہ پروپر اس کی سلوپ بھی ہوتی ہے اور وہ فرکشن بھی کم ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں اب فگر جو میں نے آپ کو دکھائی دی اس میں جب آپ سیمپل ان لائن کلال ہوگی تو وہ انیون سرفیس ہوگی ٹھیک ہے مٹی کی جو انیون سرفیس ہوگی تو وہ اس میں فرکشن بھی زیادہ ہوگی پانی زیادہ رکے گا چلے گا کم تو ٹھہرے گا زیادہ جب پانی کہیں زیادہ دیر ٹھہرے تو وہاں پہ ایوپوریشن بھی ہو جاتی ہے اور سی پیج بھی ہوگی ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے تو آن لائن کلان میں بہت سارے لوسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل نقصان دے آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹے پروجیکٹس کے لئے بس کر سکتے ہیں تاکہ کہ آپ کا کوز زیادہ رہا ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ کے لائن کنال جو ہے وہ آلویز یوز کریں گے بکوز کہ اس میں ایوپوریشن بھی بہت کم ہوگی کیوں کیونکہ اس میں وہ پانی ٹھہرے گا نہیں ہے وہ چلتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایون سرف انیون نہیں ہوتی یعنی کہ وہ کھڑ درہ پانی ہوتا اس میں اور فرکشن اس میں نہیں بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے فرکشن لیس کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سرفیس آپ پروائیڈ کر رہے ہیں ہارٹ سٹیٹا کی جو کہ جس میں فرکشن بہت کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے پانی چلتا رہتا ہے اور ویلاؤسٹی آپ کی اٹین رہے کونسٹنٹ رہتی ہے جس کے وجہ سے پانی موف ہوتا رہتا ہے اور اس میں اینڈ پوائنٹ پہ آپ کو ڈسچارج بھی وہی مل جاتا ہے لوسیز چونکہ آپ کے واٹر کے کام ہوئے تو ہائیڈرولک ایفیشنسی زیادہ زیادہ بات جاتا ہے آپ کی بڑھے گی اور انکریز ریزیسٹنٹ ایروین اب ریزیسٹنٹ ایروین کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ ایروین جب ان لائن کنال ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی تب آپ کے جو مٹی ہوتی ہیں انیون ہوتی ہے سرفیس ٹھیک ہے وہ ہموار نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے جب پانی ٹکراتا ہے کسی اوپر انیون سرفیس کے ساتھ تو وہ اس کو ساتھ ہی بھا کے لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایروین اب رائی وغیرہ اس میں کاز ہوتا ہے لیکن جب بلکل وہ انیم فرکشن ہی کم ہوگی اس میں آپس میں وہ ٹکرائیں گے نہیں اور وہ سرفیس بھی بلکل پلین ہوگی تب اس میں ریزیسٹنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا ایروین بہت کم ہوگی تو ایک طرح سے ایروین جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے ریڈیکشن اندی کرو سیکشنل ایریا اب اس کے وجہ سے کرو سیکشنل ایریا بھی آپ کا کم یوز ہوتا ہے کہ پانی آپ یہاں پہ کرو سیکشنل ایری بھی آپ کو کافی زیادہ چاہیے تاکہ پانی اینڈ تک زیادہ پہنچ سکے بکوز کی آدھے سے زیادہ تو آپ کا راستے میں ہی جو ہے وہ لو سیز میں چلا جائے گا تو آپ کو کرو سیکشنل بڑا رکھنا ہے تاکہ پانی ایٹ ڈی اینڈ وہ آپ کو پروپر مل سکے لیکن لائن کنال میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی لو سیز بہت کم ہونے والے ہیں تو آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ ایجیکٹ اماؤنٹ یہاں سے دیں گے اور وہاں سے آپ کو وہی آلموس وہی اماؤنٹ آپ کو مل جائے گی ڈسچارج کی تو آپ کو جو ہے کرو سیکشنل ایریہ وہ بھی کام چاہیے ریکوائیڈ ہوتا ہے بنسبت ان لائن کنال کے اس میں اس کا یہ فنشنل ان لائن کنال کا اور سمالر سٹکچر ہوتے ہیں اس پہ جو بھی کیونکہ اس کی ویلوسٹی کونسٹ رہتی ہے اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں پروپر وے میں اس کا پانی موو ہوتا رہتا ہے سٹیبل نہیں ہوتا رکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس پہ جو سٹکچر بنائیں گے وہ بھی چھوٹے بنیں گے اس میں زیادہ دکت نہیں آئے گی کیونکہ آدھے سے زیادہ ورک تو یہ پروپر کنال کر رہی ہے تو اس پہ سٹکچر بھی کم سمالر بنتے ہیں زیادہ تر زیادہ کوس نہیں آتی ان پہ ٹھیک ہے تو یہ باقی سٹکچر کی کوس بچا رہتا ہے تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے لو اپریشن اینڈ منٹینس کوس اس کی اپریشنل کوس بھی بہت کم ہے کہ ایک دفعہ یہ بن جائے بس اس کے بعد اپریشن کرنے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس پانی آپ نے ایک درگہ سے چھوڑنا ہے اور دوسری جگہ سے نکال لے لینا ہے تو یہ لو اپریشنل کوس ہے بھوست لیکن اس میں ان لائن کلان میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پانی کو موف کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پڑتے تھے اگر پانی کہیں ٹھہر جائے تو ٹھیک ہے اس میں ٹھہرتا نہیں ہے اور منٹینس کوس بھی ہے اس کی منٹینس کوس جو ہے وہ بھی کام ہوتی ہے ایکچولی یہاں پہ آپ کیونکہ اس میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کے جب پانی بہر ہے تو اس میں فرکشن کام ہے فرکشن کی وجہ سے ایروئین وغیرہ یہ چیزیں کام ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے اس پر جو سٹکچر بنایا آپ نے اس کی منٹینس کوس بھی ریڈیوز ہو جاتی ہیں بنسبت انلائن کنال کے تو یہ اس کے فرنچن سے لائننگ کنال کے یہ یہ پرفورم ہوتے ہیں جو فرنچن اس کے بعد آجاتا ہے کہ نیڈ آف کنال لائننگ اس کی ضرورت کیوں پڑی اس کی ضرورت کیوں ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک تو ہے اکانومی اس میں ہمیں اکانومی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ انلائن کنال میں ہم پیسہ تھوڑا سا بچاتے ہیں کہ لائننگ ہم نہ کریں ٹھیک ہے لائننگ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت ساتھ نقصان ہو جاتا ہے جو کہ پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم کافی زیادہ اس میں اکانومی میں ڈسچارب ہوتے ہیں تو یہاں پہ اکانومی کی وجہ سے ہمیں لائننگ کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے ایک ہی وقت میں اور اس کے بعد سٹیکچر سٹیبلیٹی یعنی کہ اس کو سٹیکچر کو سٹیبل بنانے کے لیے کہ سٹیکچر پروپر ہمارا ورک کرے پروپر ہمیں ڈسچارڈ دے تو اس کے لیے ہمیں پروپر اس کی سٹیبلیٹی کے لیے یہ کنال لائننگ ضروری تھی ہمارے لیے اس کے بعد سٹینٹھ اور ڈیوریبلیٹی اس کو سٹینٹھ پروائیڈ کرتا ہے یہ اور ڈیوریبلیٹی اور یہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے کیونکہ جو کہ آپ کا بتا لگا اس میں ڈیمیج بھی کم سے کم ہوگا ٹھیک ہے پانی فلو بھی کرتا رہے گا اور یہ ڈیوریبل بھی ہے اور کافی عرصے تک یہ ورک بھی کرے گا پروپر وے میں اس کی منٹیننس بھی کوئی خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور ریپیر اگر اس کا کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کوئی منٹیننس کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ بہت ایزی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بس لیئر کہیں سے ڈیمیج ہوئی ہے تو آپ نے لیئر آپ نے وہاں سے نالی اپنے آپ نے کنال بند کرنی ہے پیچھے سے گیٹ بند کر کے کلوز کر کے اس کے بعد آپ نے منٹیننس اس کی کر کے وہاں پہ لیئر دوبارہ سے پروائیڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ سٹارٹ کر دینے کے بعد تو یہ آپ کی منٹیننس کو یہاں پہ کم لگتی ہے ایزی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم ہائیڈرلک ایفیشنسی ٹھیک ہے اس کے ایفیشنسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ڈسچارج آپ کو پروپر وے میں مل جاتا ہے تو یہاں پہ میکسیمم ڈسچارج ہمیں چاہیے تھا اور میکسیمم ایفیشنسی کے لیے ہمیں اس کو بنانا تھا کنال لائننگ کو ٹھیک ہے ایم پرمیابلیٹی ہمیں پروائیڈ کرنی ہوتی تھی سرفیس میں کہ پانی جو ہے وہ زمین کے واٹر ٹیبل کے ساتھ نہ ملے یعنی کہ پرمیابل نہ ہو ایسی سرفیس ہمیں پروائیڈ کرنی ضروری تھی تو یہ اس کا ایک نیڈ ہے ٹھیک ہے کنال لائننگ کا نیڈ جو ہے ضرورت یہ تھی ہماری ضرورت ضروریات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس میں اس کے بعد آجتا ہے ریزسٹنس ٹو ایروئین اب یہ ایروئین جو ہے اس میں ریزسٹنس پروائیڈ کرتا ہے ایروئین نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایبلیٹی ٹو پریونٹ ویڈ گروہ اب زائد سی بات ہے جو نیچے بیڈ لیول ہے وہ تو آپ کا کنکریٹ وغیرہ کا بنا ہوئی ٹھیک ہے تو کنکریٹ کے اندر سے تو پودہ نہیں نکلے گا نا بیج اگر نیچے مٹی پہ ہے کسی ارث پہ ہے تو اس کے اوپر میں اگر کنکریٹ کی لیئر بچھا دیئے تو زائد سی بات ہے اس کے نیچے ہی رہے گا وہ پودہ پودہ اوپر نہیں آ جائے گا تو یہ جڑی بوٹیوں کا بھی جو ہے وہ اس سے بھی روک دیتا ہے اس کے بھی روک تھام ہے تو جڑی بوٹی اگر بنیں گی تو زائد سی بات ہے اس کا فرکشن پانی کو ملے گی فرکشن کی وجہ سے پانی رکھے گا سلو ڈاؤن ہوگا اور کھڑا ہوگا جس کی وجہ سے لوسیس ہوں گے اور اس کے اور بھی نقصان ہے کہ آپ کا کرو سیکشن ایریا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تو وہ یہ ہمارا مین یہاں پہ یہ بھی تھا کہ ہمیں اس سے بھی بچانا تھا تو اس کے لیے بھی لائننگ پروائیڈ کرنا ضروری تھا اس کے بعد اینیملز جو ہے اینیملز کے لیے ہمیں یہاں پہ ضروری تھا کہ جانور جو ہے وہ اس میں صحیح جس طرح اگر ہم وہاں سے کرو سنگ پروائیڈ کریں تو وہاں پہ جانوروں کے لیے پروپر کرو سنگ مل سکے ہمیں ٹھیک ہے تو اس میں پاؤں بھی دکھ سکیں اور دوسرا یہ کہ دوسرے اینیملز جو ہیں اس میں ایسیلی سروائیو کر سکیں ریجنی بلیٹی ریجنی بل فریکس فلیکسی بلیٹی فلیکسی بلیٹی اس میں جو ہے فلیکسی بلیٹی بھی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں فلیکسی بلیٹی چاہیے تھی ایک ایسا سٹکچر چاہیے تھا جو ہمارے لیے ڈیوریبل ہو ورکیبل ہو اور کافی عرصے تک ہم اس کو پروپر یوز کر سکیں اور جس کی منٹیننس کوز بھی ہماری زیادہ نہ آئے اور ایکانومی بھی ہماری جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ پروپر وے میں ہر ہمارے جو ہے پیرمیٹرز پر پروپر فلفل کر رہا ہے یہ کنال لائننگ تب جا کے ہمیں فلیکسی بلیٹی اس میں نظر آئی اور یہ ہمیں اس کی ضرورت پڑی پھر اس کے بعد آجاتے ہیں اس کی ٹائپس آف کنال لائننگ ٹھیک ہے اس میں ریجڈ لائننگ کے بات کر لیتے ہیں پہلے ریجنگ لائننگ میں بھی آگے آجاتے ہیں سٹون پینچنگ لائننگ جس میں یعنی کہ جو آپ نے ہائٹ سٹیٹا پروائیڈ کی ہے جو لیئر بچائی ہے وہ سٹون کی پروائیڈ کی ہے ٹھیک ہے دوسرے میں جو ہے وہ برنٹ کلے یعنی کہ جلی ہوئی یعنی کہ سخت جو کلے کی جو ٹائلز بنی ہوتی ہیں بریکس کی جو بھٹے میں زیادہ پک جاتی ہیں ہینٹے تو یہ اگر ان کی لائننگ کی جائے یعنی کہ ان کی لائننگ بچھائی جائے تو اس کو یہ برنٹ کلے ٹائلز لائننگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پری کاسٹ کنکریٹ ٹھیک ہے آپ کو پری کاسٹ کا مطلب پتہ ہے کہ کنکریٹ کو سائٹ پہ نہ بنا کے کہیں پہلے جہاں پہ آپ کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے سائٹ کی بجائے انڈسٹری میں اس کو بنا کے کاسٹ کر کے ٹھیک ہے وہاں پہ بنا کے پروپر اس کی کیورنگ کر کے اس کو وہاں پہ سائٹ پہ لاکے بچھا دیا جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں پری کاسٹ کنکریٹ لائننگ پھر اس کے بعد آجاتا ہے انسیچو سیمٹ کنکریٹ لائننگ ٹھیک ہے انسیچو کا مطلب ہے کہ سائٹ پہ ہی رہ کے آپ کنکریٹ بنائیں ٹھیک ہے اس کو پروپر مولڈ پروائیڈ کریں اور کنکریٹ کی لائننگ کریں ایک فرج پروائیڈ کرتے ہیں تو اس ٹائپ کی لائننگ کو انسیچو سیمٹ کنکریٹ لائننگ کہتے ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے سٹون میسینری لائننگ نام سے ظاہر ہے کہ سٹون اور میسینری دونوں کو یوز کر کے اس کی لائننگ پروائیڈ کی ہے اس کا اپنے ایک فرج بنائے اس کے بعد آجاتا ہے کہ سوائل سیمٹ لائننگ اس میں ہے کہ proper soil آپ کی جو آپ نے خدای کی وہ soil پروائیڈ ارث وہاں پہ موجود تھی اس کے اوپر آپ نے سیمٹ سیمپلی پروائیڈ کر دیا اور سیمٹ اور کنگریٹ کی لائننگ پروائیڈ کی ٹھیک ہے تو اس کو سیمٹ کنگریٹ لائننگ کہتے ہیں اس کے بعد short creating short create لائننگ short create لائننگ ایکشلی یہ کیا ہے اس میں آپ pressure سے نا کنگریٹ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے pipe کے ذریعے pressure کے ذریعے کنگریٹ آپ اس میں لگاتے ہیں دیوار پر پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اس کی میں فگر دکھا دوں گا آپ کو اس میں لائننگ پروائیڈ کرتے ہیں asphalt concrete lining آپ اس میں asphalt کا بھی use کرتے ہیں concrete کا بھی use کرتے ہیں for the lining lining کرنے کے لئے rigid lining کی یہ types ہیں ساری further اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں stone pinching ہوئی ہوئی ہے پہلے میں ٹھیک ہے یہ میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ stone pinching ہوئی ہوئی ہے یہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ stones کی side پہ یہ stones لگے میں پتھر لگے میں پروائیڈ کی ہوئی ہے سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں پروائیڈ پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے بھی bed level پہ بھی دیکھ سکتے ہیں earth کے اوپر اس نے انٹے رکھی ہوئی ہے اور یہ سائٹ پہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں bricks اس کے بعد آ جاتا ہے precast سیمٹ کنگریٹ precast یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں blocks کی صورت میں ہوتا ہے آپ بنی بنائی جو ہے blocks کی صورت میں انڈسٹری سے لے کے آتے ہیں بنی بنائی سیمٹ کی blocks لے کے آتے ہیں وہ آپ لاکے بچھا جاتے ہیں one by one اس طرح blocks کی صورت میں یہ بچ جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے in situ یعنی کہ یہ سائٹ پہ بناتے ہیں دیکھیں یہ پوری پروپر مشینری لے کے آئے ہیں اور پروپر مشینری لے کے آکے یہاں پہ بچھا رہے ہیں یہ سائٹ پہ ہی آپ بچھاتے ہیں اس طرح اور اس کے بعد آ جاتا ہے سٹون میں سینل رہی ہے سٹون کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لائننگ کی ہوئی ہے یہ بیٹ پہ بھی سٹون پروائیڈ کیا ہوئی سارا اور یہ سائٹ پہ بھی سٹون کی جو ہے لائننگ کی ہوئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ شوٹ کریٹ لائننگ شوٹ کریٹ لائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پریشر سے یہ پانی سوری کنکریٹ یہاں پہ اس پہ سپری کر رہے ہیں تو یہ بھی شوٹ کریٹ لائننگ ہوتی ہے اس کے بعد آہ جاتا ہے یہاں پر ٹائپ Yum کے دوسری ٹائپ آہ جاتا ہے ہارڈ سرفیس لائننگ دوسری ہے 다�ہا doubt اور نوارسی لائننگ یہ جاتی ہے تو ایچلین یہ وہی چیز ہے اور پیچھے ہم پڑ چکے ہیں پری کاس comunidad کنگریٹ لائننگ پھر وہی بات کے پری کاس جو پہلے سے آپ نے کاس کی ہو یعنی کہ بنائی ہو کنگریٹ ٹھیک ہے وہی آپ بلوک کی صورت میں لاکھیں بچھا جاتے ہیں تو وہ لائننگ ہوتی ہے سیمت موٹر لائننگ اس میں سیمت اور موٹر سیمت سے موٹر وغیرہ کنگریٹ بنا کے آپ اس کی لائننگ کرتے ہیں یہ وہ ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے بریک لائننگ برن ٹائن لائننگ یہ آل موس وہی چیزیں ہیں جو بھی ہم نے پیچھے پڑی تو ہارڈ سرفیس لائننگ بھی اسی کو ریجڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کے سیم یہ بڑ لائننگ آگئی سٹون بلوکس آگئے پروائیڈ کی تو اسفارڈ لائننگ آگئے کہ صرف اسفارڈ ہی پروائیڈ کیا اپنے لائننگ کے لئے ٹھیک ہے اور بریٹ میمبرین لائننگ ٹھیک ہے تو اس میں آپ بریٹ جو ہیں جلائے جلے میں مٹیریل جو ہیں وہ آپ اس میں یوز کرتے ہیں لائننگ کے لئے کی جو ہارڈ سٹیٹہ ہو جاتا ہے نا کافی تو اس کو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں لائننگ کے لئے کسی رکھ مٹیریل کوئی جو ڈیمیج ہوا وار ٹھیک ہے تو آبیج کر سکتے ہیں لائننگ کے لئے تو یہ وہ آ جاتی ہے اس کے بعد آڑا جاتی ہے ارث ٹائپ لائننگ ارث ٹائپ لائننگ یہ دوسری تیسری ٹائپ ہے ٹھیک ہے اس کی کنال لائننگ کے اور اس آگے آگے فردہ ٹائپس Poil اور سیمنٹ ٹانکریٹ لائننگ frustrating lining khi ٹائپ اور کنال لائننگ کلے پڑڑڑل لائننگ اس کی اگر دیکھتے ہیں اس کے بعد صور ہم Remote lining اس میں سور ڈیacco اور کاربونیٹ کا مکشر یوز کر کے تھی ہم میں لائننگ کرتے ہیں اور پہلا جو ہے اور سیمنٹ کا ڈال آنے کو اس کے بعد 습니다 لائننگ آجاتی ہے آجاتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں paper بڑھیں گھر بنی ہوئی ہے اس میں پہلی ایسا جو ہے وہ کنکریٹ لائننگ ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں وہ ریکٹینگلور بھی اور ٹرائپلزائیڈل شیف بھی ہے چینل کا اور اس کے بعد میسیندری لائنگ آجاتی ہے بی پا بی میں اور سی میں جو ہے کمپیکٹڈ کلے اور سوائل کی لائننگ ہے کمپیکٹڈ کلے اور سوائل کی لائننگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹرائپلزائیڈل چینل کا شیف ہے اور جلدیل اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ لاتیں پریونٹنگ یہ سارے فنشن جو ہیں وہ اس کے آلماس اڈوانٹیجز ہی آجاتے ہیں کہ واٹر لوگنگ سے بچاتا ہے انکریز ڈسچارڈ ڈسچارڈ بڑھا دیتا ہے ڈسچارڈ بڑھاتا تو نہیں ہے بکہ اس میں سیم رکھتا ہے کونسٹنٹ آلماس رکھتا ہے تو وہ بڑھانا یہ اینہ سینس ہے کہ جس طرح آپ کی انکلان لائننگ میں ڈسچارڈ آپ کا کم عمام ہو جاتا ہے تو اس کی نسبت یہاں پہ بڑھ جاتا ہے تو انکریز ڈسچینل ہے اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے لائی بڑھ جاتی ہے ڈیوریبیلٹی بڑھ جاتی ہے اور مینٹینیس کو جہاں رڈیوز ہو جاتی ہے انکریز گروس ایریہ اینڈر کلٹیویشن ٹھیک ہے کلٹیویشن میں اس کا جو ہے گروس ایریہ وہ بڑھ جاتا ہے اس کے یہ بات ہے جب پانی ٹھہرے گا نہیں زیادہ رکھے گا نہیں تو سیلٹنگ بھی جو مٹیریل ہے جو چل رہے ہیں پانی کے اندر وہ بیٹھیں گے نہیں سیلٹ وہ سیلٹ تب بھی بنتی ہے جب پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیلٹنگ کم سے کم ہوگی اور ویلوسٹی اس کی چلتی رہے گی ویلوسٹی کس پہ اگر اس کے اندر فرکشن آئے گی تو ویلوسٹی کم ہوگی اور فرکشن کام آتی ہے جب اس میں کوئی مٹیریل ایسا آج ہے جو پانی کی رکاوٹ بنے جو فرکشن پڑیوز کر رہے جانے کہ سیلٹنگ سیلٹنگ انڈریکٹ لے اس کو ریڈیوز کر رہی ہوتی ہے اس کی ویلوسٹی کو تو ویلوسٹی اگر سیلٹنگ نہیں ہوگی تو ویلوسٹی بھی صحیح رہے گی اس کے بعد آیا تھا ریڈیوز ویڈ اس میں جو ہے آپ کے جڑی بوٹیاں ہیں وہ اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے انگریز ایویلیبل ہیڈ فور دی پاور جنیشن ڈیو ٹو دی فلیٹر گریڈین ٹھیک ہے اس میں گریڈین آپ کا پروپر پلین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ایویلیبل ہیڈ ہوتا ہے آپ کا تقریباً کونسٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے ہیڈ کونسٹنٹ رہے گا تو پانی آپ کو ڈسچارج پروپر ملے گا ایڈ ڈی اینڈ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں جو پروپر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے پروپر تو وہ پاور جنیشن کے لیے آپ کو پانی صحیح ملے گا پروپر جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے تو اس میں آپ کی ایفشنسی بڑھ جاتی ہے پاور جنیشن کی کہ پانی پروپر اگر پاور جنیشن میں ملے گا اور تو پاور بھی اچھی جنیٹ ہوگی پھر اس کے بعد کچھ اس کا ڈساڈبانٹیج بھی آ جاتے ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ ہیویلی اس میں انیشیل انیشلی آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے زائر سی بات ہے انکلان لائننگ میں تو سیمپل آپ نے ایکسکویشن کی اور پانی چلا دیا تو کوئی انیشلی نہیں ہے اس میں ایکسکویشن بھی کرنی ہے سات پلس میں آپ کو اس کی لائننگ بھی کرنی ہے کسی مٹیریل سے کنکریٹ سٹون بلوکس میسینری وغیرہ سے ٹھیک ہے تو وہ بھی کرنی انیشلی زیادہ پڑتی ہے انیشلی لیکن بعد میں جو ہے وہ آپ کی اس کے کور ہو جاتی ہے اس میں کہہ سکتے ہیں ڈیفیکلٹو شیفٹ ڈی آوٹلیٹ ایز لائننگ اس پرمین ٹھیک ہے آپ اس کے آوٹلیٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو شیفٹ اگر کرنا آپ فرض کریں ایک آوٹلیٹ ہے آپ کا اینڈ پہ ٹھیک ہے اور آپ چارے ایک میڈ پہ آوٹلیٹ نکلا ہے اور اینڈ والا ختم ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو ڈیفیکلٹی یہ ہوگی کہ آپ کو اس کو پروپر وہاں سے آوٹلیٹ ختم کرنا پڑے گا وہاں پہ بلوک کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو مٹیریلیوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہاں سے ختم کر کے آپ یہاں پہ شیفٹ کریں گے اس کو تو وہ آپ کے لئے کافی مشکل ہوگا کیونکہ آپ نے لائننگ جو کیا وہ سخت ہے اگر مٹی ہوتی تو آپ سیمپل وہاں سے خدائی کرتے اور وہاں پہ مٹی ڈال کے بند کر دیتے دوسرے آوٹلیٹ کو ایک آوٹلیٹ بنا دیتے لیکن اس میں آپ کو اس لیئر کو توڑنا پڑے گا جو سخت ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ لائننگ ڈیمیج ہوگی آپ کی ٹھیک ہے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لئے آپ کو پانی کو روکنا پڑے گا پیچھے پانی کا بہو جو ہے وہ سلو نہیں ہے کیونکہ پانی کی ویلوسٹی اپروپر کانسٹنٹ آ رہی ہے تو کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ جب وہ آ رہا ہے تو اس کا پریشر بھی کافی ہوگا اور وہ پانی موپ ہوتا ہوا جب آتا ہے تو وہ پریشر کے ساتھ آتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے آپ کو پروپر انتظام کرنا پڑے گا تو اس کی کہہ سکتے ہیں ریپیرنگ جو ہے وہ آپ کو کوسٹلی پڑھ سکتے ہیں کوسٹلی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈیفکلٹی مطلب بھڑھ سکتی ہے اس کے لئے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا ہے اس کے برم ایس ایپسنٹ اندھی لائن کنال سو سیفٹی آف دی ویگلر اس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ زیادہ کنال جو ہوتی ہے نا اس میں اینڈ پوائنٹ پر شیفٹی میرمش نہیں کیا جاتے برم پروائیڈ نہیں کیا جاتے جو کہ ایک بلوک کہہ لیں کے پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ گاڑی کا ہو جائے اگر روڈ پہ تو وہ سیدھی کنال کے اندر ہی آتی ہے گرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر برمز رکھ دیا جائیں تو وہاں پر جو ہے اس سے بچ جا جا سکتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہی گاڑی فوراں اندر نہیں آئے گی اس میں پہلے رکاوٹ ملے گی اسے برمز کی صورت میں ٹھیک ہے وہاں پر رکاوٹ پروائیڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی چیز بھی ہو وہ ڈریکٹ کنال میں نہ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے رکاوٹ ہے دی جاتی ہیں برمز کی صورت میں اور وہ کہتا ہے نائن کنال میں یہ اکثر اوقات نہیں پروائیڈ کی جاتی تو یہ بھی اس کا ڈیس اڈوانٹیج جس میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ لگے ہوگی کنال لائننگ کیا ہوتی ہے اور اس کے ٹائپ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فائدہ ہے ہمیں اور اس کی ضرورت میں اوپڑی